پارٹ سیونٹی ون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کاشا نئے بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ کے زیر سماعت کتاب ہے اسلامی تحزیب و ثقافت مولیف ہیں ڈاکٹر علی اکبر بلائی تھی مترجم ہیں مارک اسلام پبلیشر آپ اس کا سیونٹی ون پارٹ سماعت کر رہے ہیں گیاروان باب مغربی تحزیب پر نکتوں نظر صفحہ نمبر تھری سکسٹی ایٹ انوان ہے مغربی مفقرین کی آرہ میں مغربی تحزیب پر تنقید انیسویں صدی کے اختتام اور بیسویں صدی کے آغاز میں ثقافتی، معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی روابط کے پیچھیدہ ہونے اور اس کے نتیجے میں جدید تحزیب کے مراکس اور اداروں کے وجود میں آنے سے مغربی دانشوروں کی آرہ میں، مغربی تحزیب پر منظم تنقید، اس کی مختلف اقسام اور مستقبل کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار ہونا ایک خاص روایت بن گیا پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے آغاز اور اختتام سے منفی نگاہ کی یہ عادت اہل مغرب کے دل اور دماغ میں مضبوط ہوتی چلی گئی فریڈریچ تیشہ، کارل مارکس، سیگمنٹ فرائیڈ جو کہ اس قسم کی نقط کے پرچھمدار تھے انہوں نے اپنے خدشات کو علمی طرز میں ظاہر کیا نتیشہ نے مغرب کے ناہم آہنگ واقعات اور روائیوں کو بہت کم ایک واحد مجموعے یا ایک مناظم مظہر کے عنوان سے یاد کیا ہے بلکہ وہ اکثر و بشتہ تاریخی عدوار کے اختلاف اور مغرب میں ناموار حادثات کا قائل تھا نیچہ کی نظر میں مغرب کی تاریخ میں ذریع حصہ محدود اور ایک خاص دور میں منحصر ہے جبکہ مغرب کی تاریخ کے باقی عدوار انہتات اور تباہی کے عدوار ہیں پانچویں اور چھٹی سڑی قبل محصی نیچہ کے خیال میں مغرب کا ذریع دور تھا اس کے خیال کے مطابق یونان کی قدیمی تہذیب کے زوال کے ساتھ ہی مغرب کے زوال کا دور بھی شروع ہو گیا تھا نیچہ قدیم یونان کے روچ کی وجہ سے جیونیسی یعنی کہ خوش رہنے کے احساسات کا اس تحضی میں نمائع ہونے کو بتاتا ہے وہ ان احساسات کو اصلی یونانی مزاج اور یونانیوں کا زندگی کی رنگینیوں کو ہاں کہنا سمجھتا ہے لیکن اپولانی احساسات کے پیدا ہونے کو جو سرور وجہ اور زندگی کے احساسات کے متعزاد ہیں سقرات کے افکار سے منصوب کرتا ہے اور مغرب میں عقلی رجانات کے آغاز کی مخالفت کرتا ہے مارکس نے مغرب کی آداد و شمار میں گری ذہنیت کی مخالفت کی اس نے سب سے پہلے پورسواسی کاروباری طبقہ اس قسم کی تاقل کو کام میں لانے پہ تعریف کرتا ہے کیونکہ پیداوار میں مسلسل تغیرات معاشرتی تعلقات میں بغیر کسی وقفے کے استراب لا امتناہی تلاتم اور بے یقینی نے سرمایہ دار طبقے کے زمانے کو گزشتہ دی گئے ادبار سے منفرد کر دیا ہے لیکن اس دور کا نقص در حقیقت یہاں ہے کہ تاجر طبقے کی انڑونی زندگی اور مسلسل تغیرات اور تنہوں کی یہ استطاعت بزاتے خود اس طبقے کو ہی محب کر دیتی ہے ہم اس جدیلیاتی تغیر کا انفرادی زندگی میں اتنا ہی مشاہدہ کر سکتے ہیں جتنا اقتصادی تغیر کا ایسا نظام جس میں تمام بہامی ربابط کمزور اور عارضی ہوں تو سرمایہ دارانہ زندگی کی خصوصیات یعنی ذاتی مالکیت اور عجرت معاملات کی قدر و قیمت اور منافع کیسے اپنی جگہ پہ قیم رہ سکتا ہے جب لوگوں کی آرزویں اور ضروریات سرکشی اور نافرمانے کی رہ تلاش کرتی ہوں اور زندگی کے تمام شعبوں میں مسلسل اور پیہم تغیرات موجود ہوں انہیں کونسی چیز تاجر طبقے کے تہشدہ حدود کے اندر رکھے جب بھی پورزوائی معاشرہ اپنے افراد کو زیادہ حساسیت اور بیچینی سے مشتہل کرتا ہے کہ وہ یا تو ترقی کریں یا موت کو گلے لگا لیں تو زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ خود اپنے معاشرے کو ہی رون ڈالیں گے جب بھی مشتہل لو اپنے معاشرے کو اپنے لئے رکاور سمجھتے ہوں اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو وہ انتھک انداز میں سرمایہ دار طبقے کے ہی جھنڈے تلے اس طبقے کے خلاف جنگ کریں گے یعنی طبقاتی تضاد وجود میں آئے گئی اس لیے تو سرمایہ داری یعنی مغربی تحصیب اپنے اندرونی تضاد کی بینا پر زوال کا شکار ہو جائے گی فرائیڈ نے انسان کے لا شعور کو کشف کر کے انسان کے اپنے آپ سے عشق پر سرب لگائی اس انکشاف نے اس جدید انسان کی وہ صورت مغرب کو دکھائی کہ جو بیسویں صدی تک پنہا رہی تھی فرائیڈ کی نگاہ میں تحصیب نہ صرف انسان کی معاشرتی زندگی کو بلکہ اس کی حیاتاتی زندگی کو اور حیاتاتی زندگی کے فقط بعض حصوں کو نہیں بلکہ جسمانی زندگی اور اس کے قرائز کے مکمل نظام کو محدود کر دیتی ہے لیکن اس قسم کی محدودیت اور جبر ترقی اور پیشرف کی سب سے پہلی شرط ہے در حقیقت انسانی نفسانی خواہشات کو مقید کرنے سے اس کی تہذیب و تمدن کی یک جہتی اور وحدت کی زمانت فراہم کی جا سکتی ہے فرائیڈ قانون لذت کو پیچھے چھوڑتے ہوئے قانون حقیقت سے پیبستگی کو انسان کے اجتماعی اور تاریخی وجود میں ایک موڑ سے تعبیر کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ غرائز ان افسانی خواہشات پہ ایمان رکھنے والا انسان اپنی خصوصیات مثلا ان خواہشات کو براہ راست پورا ہونا آسودگی اور لذات کا حاصل ہونا اور کسی روک ٹک کا نہ ہونا وغیرہ کے بعد ایک حقیقت پسند انسان کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کے خصوصیات میں خواہشات کا فوری پورا نہ ہونا لذات کے حصول سے اشتناب کام پیداوار اور امن و سکون جو روک ٹک اور دباؤ کے عوض حاصل ہوں شامل ہے قانون حقیقت کے سامنے آنے سے وہ انسان کہ جو پہلے قانون و لذت اور حیوانی غرائز کے تابے تھا اب اپنی معرفت و حقیقت سے آگا ایک وجود میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو خارجی حقیقت تلے چھپے اصول و ضوابط کے مطابق تھال لیتا ہے یوں یہ منظم جدید انسان اقل کے کردار اور اس کے دائرے کار کو وسط دیتا ہے اور یہ سبق لیتا ہے کہ حقائق کو ازمانا چاہیے اور موجودات میں فرق رکھنا چاہیے اس نقطے پر توجہ رکھنی چاہیے کہ فرائٹ کے یہاں انسان سے مراد وہ مغربی انسان ہے جو قدیم رواجوں اور جدت کی کشم کشمیں گرفتار ہے نیچ شاہ مارکس اور فرائٹ کے مغرب کے فلسفی سماجی نفسیاتی نظام پر اساسی تنقید اگرچہ معلومات افضا تھی لیکن دوسری طرف اس تہذیب کے دردناک حالات اور شکست خوردہ اور برانی بہرانی مقدر کی نشاندہ ہی کر رہی تھی نائنٹین فورٹین ایسفی میں پہلی جنگ عظیم کے آغاز سے مغرب میں سب سے پہلا بڑا بہران پیدا ہوا ایک طرف اس جنگ میں شریک لو انسانی عارضوں کو پاؤں تلے رونتے ہوئے قتل و غارت کا بزار گرم کیے ہوئے تھے دوسری طرف اکتوبر نائنٹین سیونٹین میں روس میں کیمنس نظام کی فتح سے مغربی دنیا دو قطبوں سرمایہ دار اور کمیونسٹ میں تبدیل ہو چکی تھی ہر ایک قطب اپنے خاص انداز سے اپنے مقالف نظریات اور نظام کو ختم کرنے پہ تلہ ہوا تھا شوارڈ ایشپنگر ایٹین ایٹی سے نائنٹین تھرٹی سکس کے جنہوں نے شوپنار اور نیچہ سے لی ہوئی فلسفیانہ منفی نظر سے معورہ و طبیعت کے غائب ہونے کی خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی انہوں نے مغرب کی جدید تحزید کو خبردار کیا کہ وہ زوال کے دہانے پر آ چکے ہیں انہوں نے اپنے رسالے زوال غرب میں اپنے افکار بیان کیے جنہوں نے ان کے بعد والی نصروں کو بہت زیادہ متاثر کیا مارٹس ویبر ایٹین فورٹی فورسن نائنٹین ٹوئنٹی کی امرانیات میں کلاسیکل تعلیف بنام پروٹیسٹنٹ اخلاق اور سرمایہ دارانہ روح نے انسان کی انسان کی معاشرتی زندگی میں آئی تاقل پہ توجہ دلائی انہوں نے مغربی موڈرن معاشرے کی جو خصوصیات شمار کی ہیں وہ ایک طرح مورڈرن سرمایہ دارانہ نظام کے تحت آلی تاقل کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں ویبر کی نگاہ میں فقط ایک نظام تاقل وجود رکھتا ہے جو سیف مغرب میں تلو ہوا ہے اور اس نے سرمایہ داری نظام کی تشکیل کی ہے یا اسے تشکیل دینے میں مدد کی ہے اور مغرب کے مستقبل کو متعہن کیا ہے ویبر کے اس نظام تاقل کی خصوصیات کا چاننا ضروری ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک تجربات اور علوم حد سے زیادہ ریاضتی سورٹ میں لانے کا یہ انداز ابتدام سائنسی علوم میں تھا اور بیسویں صدی میں اس نے دیگر علوم اور زندگی کی روشوں کو بہت زیادہ متاثر کیا نمبر دو علمی نظام اور زندگی کے زوابط میں عقلی تجارب اور عقلی استدلال کی ضرورت پر تاقید نمبر تین مندرجہ بالا دون آسر کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں خاص نظام تشکیل پاتا ہے اور مستحکم ہوتا ہے جو دفتری ملازمین پر مشتمل ہوتا ہے کہ جو فقط اپنی مہارت کی بنا پیچانچے جاتے ہیں اور پھر یہ نظام مغربی انسان کی ساری زندگی پر محیط ہو جاتا ہے ویبر کی ناکدانہ روش کو آگے بڑھاتے ہوئے جوش لوکچ ایٹین ایٹی فائف سے نائنٹین سیمنٹی ون نے سرمایہ دارانہ نظری نظام کے بارے میں مارکس اور ویبر کی آرہ کے امتزاد کی کوشش کی اس نے جوان مارکس سے کچھ مفاہین مثلا شیعت اور خود بیگانگی لیے اور انہیں ویبر کی سرمایہ داری کے بارے میں تجزیات میں استعمال کیا لیکن فکری روش میں مارکس کی مادی قوائد پر کارا بن رہا لوکچ نے مغرب کی مارڈرن ثقافت پر غور کرتے ہوئے مارڈرن ازم کی آئیڈیالوجی کی مخالفت کی چونکہ وہ اسے سرمایہ داری کی بڑی خصوصیت سمجھتا تھا اس کی نظر میں سرمایہ دارانہ نظام کی نظری بنیادیں جنہیں ویبر نے کشف کیا تھا کہ مطابق مغربی انسان اندر سے خالی اپنی حقیقت سے بیگانہ اور اجناز کی معنی ایک وجود میں تبدیل ہو جاتا ہے اس روش سے انسانی اصلی اقدار محف ہو کر اپنی جگہ حساب و کتاب ریاضی اور نوملود مارڈرن ازم کو دے دیتی ہیں اسی بنا پیس نے بہت سے مارڈرنسٹ مولفین اور ماہرین کی مخالفت کی اور انہیں لقویت پسند حقیقت دشمن اور مشینیزم کی مدھا کا اور قدیم یونانی فن اور ثقافت کی تقدیس کا دعوے دار بن گیا مغربی سرمایہ داری کے بارے میں لوکچ کا تجسیہ اس حوالے سے قبل ذکر ہے کہ اس نے سرمایہ داری کے دور کی ثقافتی بنیادوں پہ بہت زیادہ غور کیا اور ماکسزم کی فقط معاشی محور کو اس لیے نظر انداز کیا تاکہ ثقافتوں اور خالص قدیمی نظریات اور حقائد کے مارڈرن ازم کے ساتھ منطقی تقابل کو بے بنیاد قرار دے سکے اور ویبہ کی عالی مقاولیت کو تجسیہ کر سکے یہاں تک ہم نے آپ کو صفحہ نمبر 371 تک کوشت گزار کیا اور مقاولیت کو تجسیہ کر سکے